بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہماری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری آنے والی تاکہ ویڈیو آپ کو بہت آنے مل جائے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ فی صبی اللہ ہے آپ تشریف لائیں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کی جائے گی اور آپ ہماری وضائف اور عملیات سے بھی فیض یاب یا فیض حاصل کر سکتے ہیں آج کی سب سے پیاری بات کی طرف چلتے ہیں کیونکہ میں نے یہ وضائف اور احادیث کا اس لئے رکھا کہ انسان کے جو روح کے غزہ ہے وہ بھی انسان کو ملتی رہے اور ساتھ میں نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں بھی آپ تک پہنچتی رہیں پچاس سال کے گناہ آج میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی اور ساتھ میں پڑھائی بتاؤں گی وہ آپ کریں انشاءاللہ نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد فرمایا جو شخص پچاس مرتبہ کل ہو اللہ احد پڑے یہ نہیں کہ کل ہو اللہ احد اللہ ہو سمدھ مطلب پوری سورے نہیں پڑھنی آپ نے صرف اتنا سا نفس پڑھنا ہے کل ہو اللہ ہو احد اللہ ہو سمدھ نہیں پڑھنا اس سے آگے صورت نہیں پڑھنی اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ صغیرہ کبیرہ نہیں میں کہہ رہی صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے کبیرہ سچی توبہ سے ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہو یا آپ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو تو پہلے آپ دو نفل پڑھیں نفل توبہ کے اللہ پاک سے توبہ کے دو نفل اس طرح پڑھیں گے اللہ پاک نیت کریں گے کسی پہ وقت آپ پڑھ سکتے ہیں نیت کریں اللہ پاک نفل دو رکات نماز نفل نفل توبہ وقت توبہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف مطلب کہ یہ کہنا ضروری ہے دل میں تو چلو نیت ہوتی ہے لیکن اس طرح ضرور کہا کریں وقت توبہ کا مو میرا کعبہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف اللہ کو اکبر تو آپ نفل ادا کریں ٹھیک ہے یہ نفلوں کی نیت آپ کریں انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی صغیرہ بھی کبیرہ بھی جو بھی گناہ ہے اللہ پاک الحمدللہ سچی توبہ سے معاف ہونے تو الحمدللہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے اور یہ آپ ضرور الحمدللہ ایک دفعہ جو دروشی درود پاک کا میں نے آپ کا پہلے بتایا تھا وہ بھی آپ کریں انشاءاللہ کل ہو اللہ کو احد کا بھی کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے آج کے سب سے پیارے بزائق کی طرف چلتے ہیں جو لوگوں کو بہت میں نے دیکھا ہے پریشانی ہیں بہت سے میرے پاس کمٹس آ رہے ہیں آپی اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ ہم سے کوئی وفا نہیں کرتا ہم جس سے پیار کرتے ہیں یعنی وہ ہم سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے چاہے وہ ہمارا بھائی ہو بہن ہو یا ہمارا عزیز ہو یا ہمارا کوئی دوست ہو یا کوئی بھی ہو اور شکروں کے اندر بھی اور بیویوں کے اندر بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں تو یہ میں وظیفہ صرف اتنا کہوں گی کہ جو آج میں وظیفہ بتانے لگی ہوں تو برائے مہربانی کر کے اس کا غلط آپ نے استعمال بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ غلط استعمال کرنے سے پھر نقصان ہی ہونا ہے فائدہ تو کوئی نہیں آپ کا ہونا تو آپ نے اپنا نقصان تھوڑی کرنا ہے آپ فائدہ کریں تو یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے دیکھئے گا کتنا نیا وظیفہ ہے اور آپ کو فرق پڑتا صرف اور صرف یا مغنی کا وظیفہ ہے یا مغنی ٹھیک ہے سات سو اکٹالیس مرتبہ یا تین سو اکیس مرتبہ یا پھر ایک سو ایک مرتبہ تیتیس مرتبہ یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت جلدی ضرورت ہے اس وظیفے کی تو کم از کم سات سو اکیس مرتبہ یا پھر سات سو ایک مرتبہ سات سو گیارہ مرتبہ سات سو تیتیس مرتبہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح تین سو دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں جس طرح میں آپ کو کانٹرٹیٹ آتی ہوں اس طرح آپ کر سکتے ہیں اول آخر دروشیف کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں یا مغنی کا وظیفہ کریں اور ایک چھوٹی سی صورت ہے صورہ کوثر آپ نے صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے صورہ کوثر آپ ایک ہی مرتبہ پڑھو گے اور یا مغنی جو ان سے آپ نے اتنی کانٹرٹی میں پڑھنی ہے اول آخر دروشیف کے ساتھ ایک ہی مرتبہ دروشیف آپ پڑھیں گے آپ یقین مانیں چاہے وہ آپ کا ہسپنڈ ہے چاہے وہ آپ کی ہسپنڈ نہیں تو وائف ہے اگر بہن ہے تو بھائی کر لے اگر بھائی ہے تو بہنیں کر لے اور اگر آپ کی فیملی ممبرز میں کوئی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے دوست سے حباب کے لیے بھی کر سکتے ہیں لیکن جائز کام کے لیے وظائف کو استعمال کیا کریں تاکہ ہمیں بھی گناہ نہ ہو اور آپ بھی جو ان سے ہیں گناہ گار نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ وظیفہ الحمدللہ کریں آپ یقین مانیں کہ آپ کے علاوہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دینے والا آپ دعا کریں وظیفہ کر کے آپ دعا کریں اپنے تصور میں دعا کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ فلان انسان کا دل مور دے اگر وہ بے وفا ہے وہ ظالم ہے ٹھیک ہے اللہ پاک اس کا دل مور دیں تو یقین مانیں اس کا دل جو ساہ پنگل جائے گا اور آپ کے طرف وہ مائل ہو جائے گا لیکن توکل مضبوط رکھا کریں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ کہہ دیں کہ وظیفہ ہم کر رہے ہیں لیکن ہم یقین کامل نہیں ہیں مطلب کہ فختہ یقین کامل کے ساتھ وہ وظیفہ بلکل بھی نہیں کرتے تو یہ سب گناہ ہے اس طرح کہ کوئی کاملہ کیا کریں جس میں مطلب کہ گناہ کی بات آپ کہہ سکیں دعا کر سکیں آپ دعائیں مانگ رہے ہیں آپ گناہ کی کوئی بات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو یہ وظیفہ پلاس من کیجئے گا اگر آپ اس سخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے کسی پیاروں کا اپنے عزیز و قارب کا تو ضرور آپ کی یہ بہن حاضر ہے آپ لوگوں کی خدمت کے لئے تو ضرور آپ ہمارے وظائف کو شیئر کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں اگر پسند آئے تو اور ہم سے اس سخارہ بھی کروا سکتے ہیں حفیظ و بیلہ اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد لکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ گر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرلہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کرتے جتنے مرسی آپ وضائف کر لے آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت صدا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے ہم عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سے عصیر مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ